اسرائیل کے غزہ پر حملوں اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورجوں کے خلاف حماس کی حمایت میں حزباللہ میدان میں آگئی غیر ملکی میڈیا کے مطابق حزباللہ نے واضح کیا ہے کہ دنیا کے تمام لڑاکا بحری بیڑے بھی آ جائیں تو بھی حزباللہ کو حماس کی حمایت سے دست بردار نہیں کرا سکتے لبنانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بیس روز کے دوران اسرائیل اور لبنان کے سرحدی علاقوں میں اسرائیل کے سترہ فوجیوں کو ہلاک کیا کیا ہے جبکہ اسرائیلی میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ساتھ اکتوبر سے جاری آپریشن توانا لقصہ میں ان کے تین سو نو فوجی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ دو سو چوبیس افراد تحال یر قمال ہیں ادھر حماس نے جمعیرات کے روز بھی اسرائیل کے شہر تلبیب سمیت مختلف مقامات کو راکٹ سے نشانہ بنایا حماس اور حزباللہ کے حملوں کے سبب سوالاق سے زائد اسرائیلی آباد کاروں کو شمال سے جنوب منتقل ہونا پڑا ہے